اسلام علیکم جی تو آپ سب کیسے میں بلکل ٹھیک چھا ہوں تو آج کا بلو کرتے جلدی سے سٹارٹ میں نیو ہیئر آئل کی ریسپی ٹرائی کر رہی تھی کہ اس کے کیا ریزلٹس ملتے تو بس اسی کو بنا رہی تھی ویسے تو تیل نئے سے نئے پٹھاتی رہتے تو میں کہے چلے آپ کے ساتھ بھی میں شیئر کر دوں لیکن تب شیئر کروں گی جب اس کے مجھے کچھ ریزلٹس مل جائیں گے تو یہاں پہ جی میری جو مانو ہے نا انتظار کر رہی تھی کسی طرح کچھ اگر پیچھے ہو مجھے چانس ملے میں بھاگ کے اندر چھتے جاؤں لیکن میں کہاں نا مانی نا بھئی میں نہیں ہٹنے والی تھی جنہی جانے تو یہاں پہ جی محمد دنیا پدینہ اور ہری میچ دھیر ساری لیا جی کیوں نہ اسے ضائع ہونے سے بچائے جائے اور اسے سیف کیا جائے اور آپ کے ساتھ بھی شیئر کیا جائے تو بس اسی چیز کی خاطر میں نے کہاں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتی جہاں پہ تھا دنیا پدینہ اور ہری میچ دنیا کو بھی میں نے دھوکے رکھ دیا تھ ہری میچ کو بھی دھوکے اور اس کی ڈنگیاں اتار دی تھی تاکہ پانی اچھی طرح ڈرائے ہو جائے تو پدینے کو بھی دھو لیا تھا ویسے میرے ایکسپیرینس پدینے کے ساتھ اس طرح ہے کہ اگر اسے بغیر دھوئے اسے سیف کر لیا جائے اور جب استعمال کرنا تب دھویا جائے تب بہترین ہوتا ہے کیونکہ اس کی جو خوشبو ہوتی نا وہ لاسٹنگ تک رہتی ہے تو یہاں پہ آگے دنیا دنیا بھی میں نے اسے بریک چوب کر لیا کیونکہ بنچ چوب بہت ب دنیا کا تھا تو اسے خراب ہونے سے بچائے جائے ایک آج کل تو یہ کچھ اور ہے کہ ایک گھنٹہ کے گزرنے کی دیر ہوتی کہ ہر چیز خراب ہونے چاہے شروع ہو جیچا چاہے وہ فروٹ ہو چاہے کوئی ویجیٹیبل ہو تو بس اسے جلدی سے میں نے کٹ کر لیا اور اسے بلکل بھی نہیں دوئیں گے آج آجاتے اب سیونگ کی باری تو سیو ہم اس طرح کریں گے کوئی بھی کنٹینر لے لیں گے ضرور نہیں کہ آپ آئین کنٹینر لیں آگے پاس کوئی بھی ہے چاہے آئیس کریم کا ڈبا ہے چاہے جویلری کا ڈبا ہے اور اس طریقے کا کہا کہ آپ کے فریج میں ایزلی آ سکتا ہے تو بس اسی کو لیں اور اس کے اندر کوئی پیپر لگا لیں میں نے یہاں پر سیمپل ریجسٹر کا پیپر یوز کی ہے اور اس میں سارا جو ہوتا ہے نا ہری میٹ وغیرہ میں نے سیف کر لیا اور انشاءاللہ انشاءاللہ آپ بھی ٹریک کریں اس سے خراب بلکل بھی نہیں ہوگا اور ٹیشو آپ نے نہیں یوز کرنا ٹیشو سے نا موشچر وہ جلدی ہی ابزورب کر لیتا اور یہ تا کہ وہ وہ اپنا چھوڑ دیتا ہے آپ کو تین دن بعد آپ کو ٹیشو چینج کرنا پڑتا ہے لیکن جو کاغذ ہیں آپ کا دو ہفتے بھی پارڈن نکال دیتا ہے تو یہاں پہ آگئی دھنے کی باری تو اسے بلکل بھی نہیں دھویں گے اسے جسٹ کٹ کریں گے جتنی مرضی مٹی ہے اس کو ایز ایز کاغذ میں لپیٹنگ اسے بند کر دیں گے اور ایر ٹائٹ کریں گے یعنی کہ کاغذ کو بھی ایر ٹائٹ کریں گے اچھی طرح دبا دیں گے جیسے کسی کا آئل نکالو نا کاغذ سے تو بس اس طریقے سے ہی تو پر سے ہم باکس بند کر دیں گے تاکہ کاغذ میں بھی کہیں ہوا نہ جا سکے تو یہ رہے دو باکس جس میں ہم نے جی دیکھیں میں نے آئسکرین والا باکس یوز کیا ہے تو اس میں میں نے چیزیں سیف کر لیا اب آگے آئل کی بارے آئل ہمارا ریڈی ہو گیا اس کو اب کس میں یوز کریں گے استعمال کرنے کے لیے اس میں میں نے لیا ہے گھر کی سیمپل بوٹل جس میں ہم کوک وغیرہ پیتے پانی بھی ڈال کے رکھ دیتے ہیں فریج میں تو آپ بلکل مت گبرا یہ کریں کہ آپ کے گھر میں جو کئی چیز یوز کرنے کے قابل ہو سکتی تو ضرور یوز کیا کریں یہاں پہ میرے کوک والی بوٹل تھی آپ کو پتہ ہے اس میں پانی میں گرہ بھی بھڑ کے رکھ دیتے ہیں اور سو ضرورتے ہو جاتی ہیں اب تو اتنا جدید دور آگیا ورنہ لوگ تو اسے کاٹ کے ڈی آئی وائز کر رہے ہیں اتنی آرٹیفیشل چیزیں بنا رہے ہیں انڈیکوریشنز کی چیزیں بنا رہے ہیں اور تو اور پلانٹرز بھی بنا رہے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ کیا عجیب پنڈ ہو والے کام اس طرح سے بس آپ کو کرییٹیو ایٹ کیا نہیں چاہیے چھوٹی بوٹل بھی میں نے ریڈی کر لی تھی کہ اتنی بوٹل وہ ڈالنے سے ڈالی تو یہ نا پورے پتہ سے ڈیر لیٹر کی بوٹل ہی پورے سر پر لپٹی ہوئی ہے تو چھوٹی بوٹل میں ایڈ کر لیا آسانی سے آئلنگ بھی ہوتی رہ گی تو یہاں پہ آگے جی پدینے کی باری تو اسے میں نے دھوکے رکھ لیا تھا اچھا میں تو ذکر کر رہی تھی کہ آپ بلک ہوتا ہے تو اگر آپ ڈریکٹر یوز کرو گے نا تو وہ خوشبو بہترین لے گی یعنی کہ آپ نے دھونا نہیں اسے ڈرائی کر کے سیف کر لینا اور جب یوز کرنا ہے تب آپ نے اسے دھوکے پھر یوز کرنا ہے اور تب سوفٹ بھی ہو جائے گا بلکل فریش سا ہو جائے گا تو یہاں پہ میں نے ایک رومال میں رکھے سے پھلا لیا تھا تقریبا ساری رات میں آپ نے اسے سورج کی روشنی میں نہیں رکھنا سیمپل فین کے نیچے ڈک رہی ہیں ایسی سپیس پر رکھ لے کوئ کوئی ہوا بھی نہیں ہے کوئی چھونی ایسی ڈرائی ہو جائے گا ایسے کرک کرک کی والز ہے اگر آپ ٹرائے ضرور کریے گا اور بس جب آپ پھر ڈرائی ہو جائے جب کرک کی پاپٹ جیسے والز ہے آپ نے کسی بھی کنٹینر میں ڈال کے بند کر لیا کوئی بوکس ہے کوئی جار والا شیشی ہے ڈالیں سیف کر لیں بڑی آنی میں ڈالیں جس مرضی میں ڈالیں جب بھی ڈالیں گے آپ کو ایسا لگے گا جیسے فریش ہے فریش تو اب آگے جی تھوڑی سی پیٹ پوڈرہ جس میں میں کھا رہی تھی سموسا میں تو کھا رہی تھی لیکن دو بندوں نے بڑا ہی تنگ کیا تھا بکہ ان کو اتنا میں دے بھی رہی تھی لیکن ساتھ ان کو تھا کہ نہیں جی ہمیں اور دیتے جاؤ چاہے ہم کھائیں نہ کھائیں یہ ہمارا مسئلہ ہے آ بس دیتے جاؤ زمین پر رکھتے جاؤ رش ڈالتے جاؤ گن ڈالتے جاؤ اور یہ دیکھیں کیسے انٹرسٹنگ چیز مجھے ملیا اور میں نے کہا آپ سے بھی شیئر کرتے ہیں آج بنا تھے آل وہ نکلا نا دل ڈائپ اور میں نے کہا اللہ تعالی کی قدرہ دیکھے اللہ تعالی نے انسانوں میں جو دل بنایا ہی بنایا اللہ تعالی نے آلووں میں بھی دل بنا دی ہے زمین کے نیچے بھی دل بنا دی ہے تو آلو میں سے خاص دل نکلا اور میری بہن پراتھا بنا رہی تھی میں کہendesابی بیرن کو پراتھا بنا ہے تو ہے بابو یہ کیسے اسطور پراتھا بنا رہی تھی انڈینز تو بناتے ہی اسی طرح ہے تو میں کہا لیٹس ٹرائے کیوں نہ ایک ٹرائے دیا جائے اس پراتھے کو تو جیسی ہم پراتھے سے فارغ ہو کہ نیکس ٹے میں آئے تو ہم نے بنائے کرلے لیکن ان مٹھوں نے ہمیں اتنا تنگ کیا اتنا تنگ کیا اتنا تنگ کیا آپ کا کچھرے والے ایریا کے ہوتا ہے جو آپ کے پیٹس گند ڈالتے ہیں دیکھیں ٹوائز بھی ان کے نیچے گرے میں اچھا کسی دن میں آئے نا آپ کو ان کے ٹوائز کا ٹور دوں گی جو کہ ٹوائز دینے کے قابل نہیں ہے لیکن میں کبھی بار سوچتی کیوں نہ اپنے ویورز کو ان کے ٹوائز دکھائے جائیں جو کہ میرے لیے بہت انٹرسٹنگ ہوتے ہیں مجھے بڑا اچھا لگتا ہے ان کے ٹوائز اکٹھے کرنا ہے وہ ہیں جیپ سے آپ بھی کہیں گے کس قسم ان کو کوئی ٹوائز کہتا ہے لیکن جس قسم کے پیٹس ہیں ان کو جو چیز مل جاتی ان کے لیے وہی ٹوائز ہوتا ہے اور وہ ہی کچھ ہوتا ہے کہ جس کے پیچھے یہ مصروف ہو جائیں اور ان کے لیے وہی ٹوائز ہے اور ماشاء اللہ جی خیر سے ہم بارٹ شو کا بھی موسم انڈ پہ ہی ہے انڈ انڈ سیزن چاہ رہا ہے تو یہاں پہ میں آپ کو ایک پلانٹ ویزٹ اپنا کھڑاتی چلوں اس پلانٹ کا نام ہے چھوئی ہوئی یعنی کہ آپ کو ویسے تو لگ رہے کہ کچھ بھی نہیں آپ ٹچ کرو گے اس کے لیوز ایسا لگیں گے مجھا گئے ہیں پلانٹ خڑاب ہو گئے لیکن آپ جیسے اس کو چھوڑو کی تھوڑی دیر کے لیے چند گھنٹوں کے لیے تو واپس اپنے ہوش میں آ جائے گا اور اس نے کہا تھا جب میں خرید رہی تھی کہ باجی اس میں پھول نکلیں گے لیکن اکثر ہی کہتے کچھ ہوتا کچھ ہے میں نے کہہ نکلے نہ نکلے کیا فرق بنتا ہے مرے لئے اتنی انٹریسٹنگ چیزی کافی ہے کہ چھوئی مہی ہے ہاتھ لگاؤ تو ایسا ہو جاتا ہے چھوڑو تو ایسا ہو جاتا پھر میں نے خرید لیا لیکن جب میں نے پھول دیکھا بڑی خوشی بھی بیرن باغ میں تو پھول نکلتے ہی ہیں نکلتے ہی نہیں ہیں دور دور تک کبھی پھول نہیں نکلا تو اتنے چھوٹے سے پھول کو دیکھ کے بہت خوشی ہے بیسے ایک مہتیہ کا پلانٹ ہے اور ایک ہی ہے مہتیہ کے علاوہ کوئی بھول کا کوئی چانس نہیں ہے بھئی ہمارے گارڈن میں یہاں پھر یہ کہ ہمیں کیئر اس طریقے سے نہیں آتی یہاں ہمیں اس مطابق پلانٹس نہیں ملتے ہیں یہاں وٹیور شاید ہماری ہی گلتی ہے ہم پلانٹ کو ایلوین کا سوڑ بار کہہ رہے ہیں تو وٹیور کیا ہے کیا نہیں یہاں بھئی جی ڈبی میں میں نے پونییں بھی ری سٹوک کر لی ہیں فائنلی تو یہ تھا میراج کا ولوگ امید آپ کو پسند آیا پھر ملیں گے اللہ حافظ